بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں دوستو آپ سب مائنیم از ندیم احمد آج میں آپ سے جس ٹوپک پر بات کرنے والا ہوں وہ ہے ہاو ٹو سیٹ گول گول آف لائف کیا ہوتا ہے جب تک ہم اپنا گول سیٹ نہیں کرتے تب تک ہم اپنی منزل مقصود پر نہیں پہنچ سکتے چاہے ہم کتنا ہی کوشش کر لیں جب ہم گھر سے نکلتے ہیں کسی مقصد کے لئے کسی کام کے لئے اور ہمارا مقصد بیسک لئے کچھ ہوئی نا تو ہم کیا حاصل کریں گے جس طرح ہم گھر سے کوئی بھی چیز لینے نکلتے ہیں چاہے وہ کھانے پینے کی ہو چاہے کچھ ہو اب باہر جا کر ہم بے شک اس شاپ پہ بھی پہنچ جاتے ہیں لیکن جب تک ہمیں یہ نہ پتا ہو کہ ہمیں لینے کیا ہم آئے ہیں ہمیں کیا چاہیے ہمارے گھر کی ضرورت کی کیا ایسی چیز تھی جس کو میں لینے آیا تھا اب مجھے وہی یاد نہیں رہے گی یا وہی میرا کوئی سیٹ نہیں ہوگا کہ میں نے کیا لینا ہے تو میں کیا لے کے آنگا کیا شاپنگ کروں گا تو کچھ نہیں کر سکتا جب تک ہمارا گول سیٹ نہ ہو ہم نے یہ نہ سوچا ہوا ہو کہ ہم نے یہ اچیو کرنا ہے تب تک ہم کچھ حاصل نہیں کر سکتے اب اچیو کرنا ہمارے لئے بہت ضروری ہے گول کا جو ایکزیمپل ہے اس طرح لے سکتے ہیں کہ ہم فوٹبال میچ کھیلتے ہیں اور فوٹبال کو ایک دوسرے کو پاس کرتے رہتے ہیں جب تک گول نہیں بنے ہوں گے ہم گول ماریں گے کس پہ ہم فوٹبال کو صرف اپنے فوٹ پہ کھیلتے رہیں گے جب تک گول بنا نہیں ہوگا تو ہم اپنے گول کیسے کریں گے ہم کس طرح پلے کو گیم کو آگے بڑھائیں گے تو یہ اس کی مثال سب سے اچھی ہے اب دیکھیں کامیابی کا ڈائریکٹ پرپورشنل گول سے ہے کامیابی ہمیں تب حاصل ہوتی ہے دیکھیں کامیابی کسے کہتے ہیں سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کامیابی کسے کہتے ہیں کامیابی ٹیچر سے اگر پوچھے تو وہ بولتا ہے کہ میرے بچے سب سے اچھی مارکس لے یہ میری کامیابی ہے اور اگر ہم کسی سٹوڈنٹ سے پوچھ لیں کہ آپ کی سکسیسفل لائف کیا ہے آپ کی کامیابی کیا ہے وہ کہتے ہیں میں فرسٹ آجوں کلاس میں میری یہ کامیابی ہے آپ اگر کسی سنگر سے پوچھ لیں کہ آپ کی achievement آپ کی کامیابی کیا ہے وہ کہتا ہے میرا گانا سپریٹ ہو جائے اس کے لیے وہ کامیابی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جب غزوہ ہوتی تھی صحابہ شہید ہوتے ہوتے کہتے تھے کہ میں ہم کامیاب ہو گئے تو مطلب شہادت ان کی کامیابی تھے جو بندہ جس فیلڈ میں ورک کر رہا ہے چاہے وہ سٹوڈنٹ ہو چاہے جوب والا ہو چاہے بزنس ہو وہ اپنی کامیابی اس سے ریلیٹڈ سمجھتا ہے کہ میرا اس چیز میں بس کامیاب ہو گیا تو میری زندگی سفل ہو گئی کامیاب ہو گیا میں اب دیکھیں ہمیں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہمیں یہ تیہ کرنا ہے کہ ہمیں کس سمت جانا ہے ہمیں اگر ہم فور اگزمپل ہمیں یہ نہیں پتا ہم اپنے ذہن میں یہ تائین کر لیں میں نے دس لاکھ روپے اس سال کمانے اینڈ تک میں نے تیہ کر لیا نا اب مجھے یہ نہیں پتا کہ اس کے لیے مجھے محنت کتنی درکار ہے مجھے کیا کام کرنا ہے اب ہم کیا کریں گے کہ دس لاکھ ہم نے سوچا ہوا ہے لیکن اب ہم کوشش کریں گے کہ ہم بیس لاکھ کے ذہن میں رکھے ہم کوشش کریں گے کیونکہ ہم دس لاکھ کی تو اگزیکٹ محنت نہیں پتا نا کسی سٹرگل کرنے کے بعد ہمیں ملیں گے تو ہم بیس لاکھ اپنے مائنڈ سیٹ میں رکھے یا تیس لاکھ رکھے محنت کریں گے تو دس تو آئیں گے آئیں گے ہو سکتا ہے دس سے فالتو آ جائیں تو ہمارا جو گول ہے وہ تو اچیب ہو گئی ہوگا اگر ہم زیادہ محنت کریں گے تو اس سے اچھی چیز ہمارے سامنے آئیں گی اب دنیا میں لوگ ایسے ہیں کہ کام پہ جا رہے ہیں ڈیوٹی پہ جا رہے ہیں جوب کر رہے ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہاں بھئی آپ کیا آگے جا کیا کرنا چاہو گے وہ کہتا ہے ہنجی مطلب ان کو یہی نہیں پتا کہ کیا ہوتا ہے وہ کہتا ہے بس آ رہے ہیں ڈیوٹی کمارے ہیں اور بس پیٹ پال رہے ہیں اور بس یہی ہماری زندگی یہی لائف ہے اور بعض ایسے ہیں جو نارمل ٹین ڈبا کی ریڈی لے کے جا رہے ہیں ان سے پوچھا بھئی آپ کیا کرنا بھئی میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ اس سے آگے چل کے میں بڑا کبار کا کام کروں بڑے لیول کا کوئی کام کروں میں بزنس کروں یہ کروں اور بات پڑے لکھے لوگوں کی آپ حالت دیکھ لیں وہ کہتا ہے بھئی ہم جوپ پہ جا رہے ہیں جوپ سے آ رہے ہیں گول کا کیا مصدر ہے مطلب ہمیں گول کو ہم سمجھنے کی ضرورت ہے گول کو ابھی تک ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے ہم اگر ایسے چلتے رہنا چلتے رہیں گے ایسی ہم اسی سال ساٹھ سال کے ہو کے پھر اپنا چلے جائیں گے دنیا سے لیکن ہم کچھ اچیو نہیں کر سکیں گے ہم اچیو جب کرتے ہیں جب ہماری گول سیٹنگ ہو ہمارا مائن سیٹ ہو کہ ہم نے یہتنا کمانا ہے اب یہ ہمارے اوپر ہے ہم کتنی محنت کرتے ہیں ہم سو جاتے ہیں یہ سار ساری رہا جا کے کام کرتے ہیں آن لائن کام کرتے ہیں یہ رائٹنگ کرتے ہیں جو بھی ہماری فیلڈ ہے پار ٹائم اپنی جوپ پسا ساتھ پار ٹائم کر کے ہم نے بس سوچا ہوا کہ ہم نے آگے چل کے کمانا ہے اور جب تک ہم نہیں اپنا گول سیٹ کریں گے تب تک ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہم نے جانا کہا ہے ہم میں گھر سے نکلوں گا تو میں جون سی چیز پکڑوں گا چاہے وہ ٹرین ہو جہاز ہو چاہے کچھ بھی ہو وہ ایسا پکڑوں گا جو اسلامباد تک جا رہا ہو ایسا نہیں کہ میں جانا اسلامباد ہے مجھے پتا ہے میرا گول اسلامباد ہے اور میں جہاز یا ٹرین یا کوئی بھی چیز پکڑوں گا وہ پکڑوں گا ہیدر آباد یا کراچی یا کسی اور جگہ کا پکڑوں گا نہیں مجھے پتا ہے میرا گول سیٹ ہے میں اسلام آباد ہی جانے تو مجھے یقین ہے کہ آپ کو میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ سمجھا گئی ہوگی تینکیو اینی مچ اللہ آپ کو خوش رکھے